السلام علیکم ویلکم ٹو زہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سا ٹراؤزر کا ڈیزائن شئر کروں گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر ہم نے ٹراؤزر کے باٹم والی سائٹ پہ اس طرح سے بکرم کو لگایا ہے بکرم کی چڑائی اور لمبائی کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پر ہم نے بکرم کے اوپر ہی اپنا پیٹرن ڈراؤ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بکرم کی لمبائی ساڑھے پانچ انچ لی ہے اور اس کی چڑائی یہاں پر آپ کے ٹراؤزر کے باٹم کی جو بھی چڑائی ہوگی وہ سائز لینا ہے یہاں پر میرے ٹراؤزر کے باٹم کی چڑائی ٹوٹل سولہ انچ ہے اب ہم نے یہ جو پیٹرن ڈراؤ کیا ہے اس کی لمبائی یہاں پر ہم نے چار انچ لی ہے سیم سائز میں یہاں پر ہم نے بلکل سیدھی لائن لگائی ہے اور اس کی چڑائی یہاں پر ہمارے پاس دو انچ ہے دو دو انچ کے مارجن سے ہم نے اس طرح سے چڑائی میں بلکل سیدھی لائن لگا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سینٹر مارجن بلکل سیم ہے ایک ہی مارجن سے یہاں پر ہم نے پورے باٹم پر سیدھی لائنز لگا لی ہیں نے اپنا پیٹرن ڈو کیا ہے سیم اس کے مطابق اس کی کٹنگ کرنی ہے یہاں پر آپ نے کوئی ٹراؤزر کی ایکسٹرا لمبائی نہیں لینی ٹوٹل ڈھائی انچ آپ نے ٹراؤزر کی جو نورمل لمبائی ایکسٹرا لیتے ہیں نا وہ ہی لینی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے سیم جس طرح سے اپنا پیٹرن ڈو کیا ہے اس کو لمبائی میں اس طرح سے ہم نے کٹ کر لینا ہے سیم اسی طرح سے سارے پیٹرن کی کٹنگ یہاں پر ہم نے کر لی ہے اب ہم نے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو بالکل علیدہ علیدہ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ایک سائٹ سے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے بالکل ترچھے میں یہ آپ ذرا سے دیکھیں اس طرح سے ترچھے میں بالکل فولڈ کیا ہے اچھے سے اور اس کو سیٹ کر لیا ہے ہاتھ کی مدد سے اب سیم اس کو اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس طرح سے بالکل ترچے میں فولڈ کر لینا ہے یہاں پر جتنا ہم نے پیٹرن رو کیا ہے اس کے مطابق ہم اپنا جو فیبرک ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اچھے سے سیٹ کریں گے یہاں پر میں اپنے فیبرک کو آئرن کروں گی ٹھیک ہے بہت ہی سمپل آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے آپ کٹورک والا بہت ہی خوبصورت اور پیارا سای ڈیزائن بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں پہلے ہم نے اس کو ایک سائٹ سے ترچے میں فولڈ کیا ہے سیم اسی طرح سے ہم نے اس کو دوسری سائٹ سے بھی فولڈ کر دیا ہے اسی طرح سے ہم نے اپنے فیبرک کو فولڈ کرتے جانا ہے پہلے ایک سائٹ سے اس طرح سے جیسے میں نے آئرن اس کے اوپر رکھ دی ہے نا یہ اس طرح سے بکرم ہماری بالکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے گی یہاں پر اگر آپ کے پاس گلو سٹک نہیں ہے تو آپ یہاں پر ہلکا سا پانی لگا کر بلکل پرفیکٹ شیپ میں بٹھا کر دکھاؤں گی بہت ہی نیٹ اور بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ہے جو بگنرز ہیں وہ یہ کٹ ورک والا ڈیزائن بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے بنا سکیں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک واج کرنا ہے یہاں پر ہم نے ایک ہی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی جو ڈیزائن ہے اس کو بلکل ترچے میں فولڈ کیا ہے سمپل اور آسان طریقہ ہے طرح سے ریڈی کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹلی چار ڈیزائن میں نے ریڈی کر لی ہے اب اس میں ہلکی سی طرح سے گلو لگا لیں گے یہ گلو سٹک ہے یہ آپ کو بازار سے بک شوپ سے آسانی سے مل جائے گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہلکا سا پانی لگا کر بھی آپ اپنے ڈیزائن کو سٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے ہلکی سی گلو لگائی ہے اور اس کو اس طرح سے آئرن کر لیا ہے اب ہمارا ڈیزائن اتنی پرفیک شیپ میں بیٹھ جائے گا کہ یہ اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں اب ہم نے اس کو اس طرح سے یہ جو اس کا ایکسٹرا فیبرک یہاں پہ شو رہا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے نیٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ نے فیبرک کو کٹ کرتے وقت بڑے دہان سے فیبرک کو کٹ کرنا ہے صرف ہم نے اپنا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو ہی نیٹ کرنا ہے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا ڈیزائن یہاں پر ریڈی ہے اب ہم نے آرگینزا فیبرک لیا ہے یہ ڈبل فولڈ میں ہے اور یہاں پر ہم نے پیپر لیا ہے اس کے اوپر آرگینزا فیبرک کو اس طرح سے رکھا ہے اس کی ٹوٹل لمبائی ہمارے پاس تقریباً ساڑھے چھئنج ہے ہمارا ڈیزائن چھئنج کا تھا اس کی لمبائی ہم نے ساڑھے چھئنج لیا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے سلائی کو چلا لیا ہے اگر ہم اورگینزا فیبریک کو اس طرح سے پیپر میں سیٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا جو اورگینزا فیبریک ہے نا وہ ڈیزائن میں بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جاتا ہے اب ہم نے ڈیزائن کو اس طرح سے اس کے اوپر اچھے سے رکھنا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے بلکل کنارے کی سلائی چلا لینی ہے اس طرح سے ہمارا ڈیزائن جب ہم اس کے اوپر سلائیاں چلائیں گے تو یہ اوپر نیچے نہیں ہوگا اب بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹ جائے گا اب ہم نے یہاں پر اپنے ڈیزائن کے اوپر بلکل کنارے کی سلائی چلانی ہے جس طرح سے ہم نے اپنا ڈیزائن کو لگایا ہے سیم اس کے مطابق اس طرح سے ہم اپنی سلائی کو چلاتے جائیں گے اسی طرح سے ہم نے اپنے ڈیزائن کو اچھے سے نیٹ کر لینا ہے یہاں پر سلائی بلکل کنارے کی چلانی ہے یہ ڈیزائن اگر آپ چاہیں تو آپ سلیوز پر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آتا ہے تو اور بھی بہت سے آئیڈیاز ہیں میرے پاس جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ اسی طرح کے اور بھی خوبصورت اور پیارے پیارے سی ڈیزائننگ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس طرح سے میری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس آئے گی آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا اس کا یہاں پر میں نے اپنا جو ڈیزائن ہے ٹوٹلی اس کے اوپر بلکل کنارے کی سلائی چلا لی ہے اب یہ جو ہم نے سلائی لگائی تھی نا ڈیزائن کو جوائنٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر ہم نے یہاں پر ون سائیڈ کی لیس لگائی ہے ٹھیک ہے اوپوائٹ کلر میں یہاں پر میں نے ون سائیڈ لیس کا استعمال کیا ہے اور اس لیس کو اس طرح سے بلکل اپنی سلائی کے اوپر اوپر رکھتے ہوئے اس کے اوپر میں نے سلائی چلا دی ہے لیس اچھے سے جوائنٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس لیس کا جو ایکسٹرا مارجن ہے اس کو کور کرنا ہے جتنی آپ یہاں پر لیس دکھانا چاہتے ہیں اسی ساپ سے دکھاتے ہوئے اس کے اوپر اس طرح سے فیبرک کو فولڈ کر کے اچھے سے سیٹ کریں اور اس کے اوپر سیمپل سلائی چلا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لیس بلکل گم طریقے سے بہت ہی اچھے سے لگ گئی ہے یہاں پر آپ نے اپنے فیبرک کو ہلکا سا ڈھیلا رکھنا ہے اس طرح سے فیبرک میں کھچاؤ نہیں آئے گا اور سلائی بہت ہی اچھے سے چل جائے گی سلائی بلکل کی نعرے کی چلانی ہے اب یہ سلائی یہاں پر ہماری مکمل ہو چکی ہے سیمپل سا ڈیزائن آپ کے سامنے ہیں اب ہم نے یہاں پر اپنے ڈیزائن کے اوپر بلکل کی نعرے کے پلیٹس ڈالنے ہیں تو یہاں پر تقریباً ڈیڑھ انچ جو فیبرک ہے میں نے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اس کے اوپر یہاں پر بلکل کی نعرے کی سلائی چلائی ہے اب سیم اسی طرح سے ہم نے اپنے فیبرک کو فولڈ کرتے جانا ہے اور اس کے اوپر سلائی چلاتے جانا ہے یہاں پر پنٹکس کا مارجن سیم رکھنا ہے میں نے آدھا انچ جو پنٹکس کا مارجن ہے وہ رکھا ہے اور بلکل کی نعرے کی سلائی چلاتے ہوئے توٹلی پنٹکس یہاں پر ڈالنے ہیں میں نے زیادہ پنٹکس نہیں ڈالے صرف تین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پنٹکس ڈالنے ہیں اب اوپر والی سائٹ پر بھی ہم نے اپنی لیز کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر سمپل اپنی سلائی کو چلا لینا ہے یہاں پر آپ نے لیز کی سیدھی سائٹ کو اوپر کی طرف رکھنا ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے نیک کے کرتی کے سائٹ چاہ کے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائن شیئر کیے ہیں پلیز میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میرے چینل کا وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی اور ہیلپول ویڈیوز ملیں گی یہاں پر سیم ہم نے جیسے نیچے والی سائٹ پر لیز کو لگایا تھا اسی طرح سے فیبرک کو اس طرح سے لیز کے اوپر فولڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر بالکل کنارے کی سلائی چلا دینی ہے ٹھیک ہے توٹلی جو ہم نے دو سے ڈھائنچ فیبرک لینا ہے وہ ہمارا پلیٹس میں جائے گا یا تو اس فیبرک کو فولڈ کرنے میں جائے گا یہ جو مارجن ہے اس میں زیادہ فیبرک جو ہے وہ یوز نہیں ہوگا یہ جو ہم نے کٹورک والا ڈیزائن بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کوئی بھی ایکسٹرا مارجن لینے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے ڈھائنچ مارجن لینا ہے خوبصورت سا ٹراؤزر کا ڈیزائن آپ کے سامنے بلکل تیار ہے اس کو آپ سلیوز یا دامن پر بھی بنا سکتے ہیں دامن پر بنایا ہوا اس طرح کی لک دے گا اور یہاں پر ٹراؤزر پر بنا ہوا فٹنگ میں یہ اس طرح کی لک دے رہا ہے آپ کے سامنے ہیں بلکل بہت ہی نیٹ اور بہت ہی خوبصورت سا ٹراؤزر ہے سلیوز میں پہنا ہوا اس طرح کی لک دے گا اگر سلیوز میں بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کریں اوکے جی اللہ حافظ